سہت بخش، خوش ذائقہ، ہر پون تک تازہ، کچھ ایسا جس سے دنیا بھر میں عربوں افراد لطفندوز ہوتے ہیں روزانہ 700 ملین ٹن کی سالانہ پیداوار کے ساتھ یہ ہے قدرت کی وہ نعمت جو انسانی غذا میں پروٹین کا ذریعہ ہونے کے ساتھ ساتھ کروڑوں افراد کی روزی کا بھی وسیلہ ہے جی ہاں یہ ہے خالص تازہ دودھ دنیا میں سب سے زیادہ دودھ پیدا کرنے والے ممالک میں پاکستان چوتھے نمبر پر ہے اور دودھ ہماری مجموعی قومی پیداوار کا گیارہ فیصد ہے 22 کروڑ عبادی والے پاکستان میں دودھ کی ضرورت میں ہر روز اضافہ ہو رہا ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں ڈیری فارمنگ ایک کامیاب کاروبار ہے لیکن صرف ان کے لیے جو یقین رکھتے ہیں جدت اور ثابت قدمی پر جس کا اکاس ہے تازہ ڈیری فارمنگ وادی سواد کے دلکش نظاروں اور پرفضہ مقام پر واقع تازہ ڈیری فارمنگ کا آغاز 2018 میں ہوا ہماری سو فیصد خالص فریزین گائی کی آسٹریلیا سے درامت کے ساتھ تازہ ڈیری فارمنگ کا نصب الاین ہے وادی سواد میں ڈیری فارمنگ میں بین الاقوامی میار کا کلچر متعارف کروا کے پاکستان کے صفحے اول کے ڈیری فارمنگ میں اپنا شمار کروانا اسلام علیکم جی میرا نام نادرحق ہے میں یہاں پہ نہ صرف فارمنگ منیجر ہوں بلکہ نیوٹریشنسٹ بھی ہوں نیوٹریشن کی تعلیم میں نے آسٹریلیا سے حاصل کی ہے اور یہاں پہ آیا ہوں پاکستان میں اپنے لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے دودھ کی پیداوار کے تناسب سے پاکستان دنیا میں چوتھے نمبر پر ہے مگر بدقسمتی سے پاکستان میں فی مویشی دودھ کی پیداوار مغربی یورپ کے مقابلے میں چار گناہ کم ہے اس مسلسل نقصان کا سبب ہے فارمنگ کے قدیم طریقوں پر انحصار سرمائے کی کمی، تنگ نظری، دبی اور انتظامی سہولیات کا فقدان تازہ ڈیری فارم پرعظم ہے ان پرانی روایات کو جدت سے بدلنے کے لیے ہمیں جدت کا ایک ایسا انداز متعارف کروانا ہے جو نہ صرف سواد بلکہ پورے پاکستان میں ڈیری فارمز کے لیے ایک مثال بنے یہاں پہ ہمارے پاس ہولسٹین فریزن نسل جو کہ آسٹریلیا کی نسل ہے اس کے جانور موجود ہیں یہ جانور ہم نے آسٹریلیا سے امپورٹ کیے ہیں ان اینیمل کی خصوصیت یہ ہے کہ ان میں چار ڈگری فیٹ موجود ہے ان اینیمل کی خوراک بھی یہی پہ بنائی جاتی ہے ان کا ونڈا بھی یہی پہ بنایا جاتا ہے اور ان کی صحت کو بھی یہی پہ یقینی بنائی جاتا ہے بہترین پیداواری حصول کے لیے ہم اپنی سو فیصد خالص فریزن نسل کی گائے کی نگہداشت جدید شیڈز ملکنگ پارلر چلر اور فیڈ سٹور رونز سے مزین عالمی میار کے صاف سترے اور صحت بخش محول میں کرتے ہیں تازہ ڈیری فارمز میں ہمارے پاس موجود ہیں بارہ اکٹ پر محیط جدید ترین شیڈز جنہیں مویشیوں کی بہتر دیکھ بھال کے لیے ان کی عمر اور پیداواری عرصے کے مطابق مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے ہمارا مین شیڈ وہ علاقہ ہے جہاں پہ تمام تندرست اور توانہ جانور موجود ہوتے ہیں جو کہ تازہ خالص اور میاری دودھ ہماری عوام تک مہیا کرتے ہیں کاف شیڈ وہ ایریا ہے جہاں پہ ہم گائیوں کی بچوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں ان کی رہائش گاہ ہے اور ان کی پرورش کرتے ہیں ان کی پرورش کے لیے خورا کی فرمولیشن میں خود کرتا ہوں ہم لوگ بازار سے کسی بھی قسم کا ونڈا یا خوراک نہیں لے کر آتے ہیں بلکہ تمام کی تمام خوراک یہیں اسی فرم کے اوپر تیار کی جاتی ہے ہمارے پاس یہاں پہ ڈاکٹروں کی ٹیم وجود ہے جو کہ اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ ان کی پیدائش سے لے کر جس وقت تک یہ گائیں دودھ دینے کے قابل نہیں ہوتی ہیں ان کا خاص خیال رکھا جائے یہ ہمارا اسپتال ہے یہاں پہ ان گائیوں کو لائے جاتا ہے جو زیرے علاج ہوتی ہیں ان کو مین شیڈ سے جدہ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم لوگ اس بات کی یقین دہانی کر لیں کہ جو بھی دودھ بازار میں جائے وہ تازہ خالص اور میاری ہو اور جو گائیں زیرے علاج ہو ان کا دودھ بازار میں نہ جا سکے اس کے لیے ہمارے پاس ڈاکٹروں کی ایک ٹیم موجود ہے جو کہ ان کا ریگولر چیک اپ کرتی ہیں اور اس بات کی یقین دہانی کر لیتی ہیں کہ جب تک یہ تندرست اور طوانہ نہ ہو ان کو مین شیڈ میں نہ شامل کیا جائے ان وسی شیڈز میں پانی کے چھڑکاؤ کے لیے سپرنکلرز اور ہوا کے گزر کے لیے امپورٹٹ فینز کا استعمال کیا گیا ہے جو شدید گرم موسم میں گائے اور دودھ کی بیداوار کو محفوظ رکھتے ہیں دودھ نکالنے کے عمل کے لیے جو مشینری آپ کو نظر آ رہی ہے یہ جرمنی سے درامت کی گئی ہے جرمنی سے مشینری درامت کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ یہ جراسیم سے پاک ہو اس کی صفائی مکمل طور پر ہو سکے اور یہ ایک میاری سٹینڈرٹ کے مطابق ہو جرمنی سے درامت چھدہ گیا ملکنگ پالر کے ذریعے ہم ہاتھ کے استعمال کے بغیر گائے کے تھنوں سے مکمل دودھ حاصل کرتے ہیں یہ خودکار پروسس گائے کی صحت دودھ کی کوالیٹی مکمل صفائی اور وقت کی بچت کا زامن ہے مکمل خودکار ملکنگ پالر کے ساتھ منسلک چلر جونٹس حسبے ضرورت درجہ حرارت پر دودھ کی حفاظت تازگی اور غزائیت کو برقرار رکھتے ہیں فارم پر موجود فیڈ سٹورج رومز مویشیوں کے لیے خوراک کی بروقت اور باسہولت فراہمی میں ہمارے معاون ہیں ان کی فیڈ میں ہم ڈالتے ہیں سائلج سائلج جسے ہم جوار بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ ہم اس میں ڈالتے ہیں توڑی توڑی جس کو ہم ویڈ سٹراؤ کہتے ہیں مولیسز جس کو ہم شیرہ کہتے ہیں اور بہت سارے منرلز ویٹامینز اور پروٹینز جو کہ ان جانوروں کی صحت کے لیے ضروری ہیں اٹلی سے درامت چھدہ فیڈ مکسر میں ہم اپنے مویشیوں کے لیے غزائیت سے بھرپور خوراق تیار کرتے ہیں تازہ ڈیری فارم میں موجود عالمی میار کی لیبارٹری میں تعلیم یافتہ اور تجربہ کار کوالٹی اشورنس ماہرین کی زیرنگرانی دودھ کی غزائیت اور میار کو جانچا جاتا ہے تاکہ ہم اپنے سارفین تک پہنچا سکیں صرف صحت پخش اور خالص دودھ تازہ ڈیری فارم پر مکمل تعلیم یافتہ اور تجربہ کار ویٹرنری ڈاکٹرز اور سپیشلسٹ کی ہمہ وقت موجود کی مویشیوں کی بہترین نگہ داشت کی زامن ہے بطور ویٹ ڈاکٹر ڈیری میں کام کرتے ہوئے ہمارا یہ مقصد ہے کہ گراس ٹو گلاس عوام کو تازہ خالص دودھ جو ہر قسم کی ملاؤٹ سے پاک ہو مہیا کرے اس کو مدنظر رکھتے ہوئے گائیوں کو صحت من رکھنا ہوتا ہے بروقت حفاظتی ٹیکوں اور فوری طبیعی امداد کی سہولیات مویشیوں کی صحت اور پیداواری صلاحیت برقرار رکھتی ہیں مویشیوں کی افضائش نسل کے لیے تازہ ڈیری فارم پر استعمال کیے جاتے ہیں صرف بہترین میار کے ہر مویشی کی نسل عمر خوراک پیداوار اور طبی دیکھ بھال کا ریکارڈ کمپیوٹرائزد سسٹم پر رکھا جاتا ہے جو مویشیوں کی بہتر نگہ داشت میں مددگار ہے چونکہ ہمارا نام ہی تازہ ہے اس لیے اپنی عوام کو تازہ اور خالص دینا ہماری اولین ترجی ہے ریفریجریٹڈ ڈیلیوری ویہیکلز اور مختلف مقامات پر واقع تازہ ڈیری شاپز کے ذریعے ہم اپنے سارفین تک پہنچاتے ہیں تازہ خالص دودھ ہر روز عالمی میار کی سہولیات اور جدید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال تازہ ڈیری فارم کا ترہ امتیاز ہے جس کے ذریعے ہم نہ صرف سوات بلکہ پاکستان بھر میں ڈیری فارمنگ کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے کوشہ ہے موسیقی